موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنہ نبی بعدہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد حضرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے کون ہیں اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوتا ہے آج ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ اور کون ہے اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ متقی شخص ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العلبین کا خوف اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھتا ہے اللہ رب العلبین کی ذات سے امید رکھتا ہے ایسا شخص اللہ رب العلبین کا محبوب بندہ ہے متقی اللہ رب العلبین کا محبوب ہے اہل تقوا سے اللہ رب العلبین محبت کرتا ہے اس بات کا اعلان اللہ رب العلبین نے قرآن قریب میں کئی جگہ پر کیا ہے سورہ علی عمران میں اللہ رب العلبین نے فرمایا بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَتَّقَى سنو جو شخص اللہ رب العربین سے کیوں ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے والتقا اور تقوى اختیار کرتا ہے سورہ توبہ میں دو جگہوں پر اس بات کا اعلان فرمایا اللہ رب العربین تقوى والوں سے محبت کرتا ہے دونوں جگہوں پر اللہ رب العربین نے اس بات کا اعلان کیا فرمایا ان اللہ يحب المتقین اللہ رب العالمين تقوی والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ يحب العبد التقی اللہ رب العالمين متقی بندے سے محبت کرتا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمين کا محبوب بننا ہے تو ہمیں تقوی پیدا کرنا ضروری ہے تقوی ہے کیا؟ تقوی دراصل کسی چیز سے بچنے کو کہا جاتا ہے آپ کسی چیز سے بچنے کے لیے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہم ہلمٹ یوز کرتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے کار وغیرہ اگر چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ یوز کرتے ہیں یہ تقوی ہے مسیبت سے بچنے کے لیے حادثات سے بچنے کے لیے چوٹ سے بچنے کے لیے تکلیف سے بچنے کے لیے ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال تقوی کہا جاتا ہے تو کسی بھی چیز سے بچنا ہو اس کو عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں جیسا کہ لگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو النار ولو بشق تمرہ جہنم سے تقوی اختیار کرو یعنی جہنم سے بچو تو اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو تو کسی بھی چیز سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے لغت عربی میں عربی اسطلاح میں لیکن شریعت کی اسطلاح میں تقوی کس کو کہتے ہیں علماء کرام نے تقوی کی بہت تعریف کی ہے تقوی کی مختصر سی تعریف یہ ہے حفظ النفس عما یؤثم اپنے نفس کو گناہ والی چیزوں سے محفوظ رکھنا یہ تقوی ہے آپ اپنے نفس کو ہر گناہ سے چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے نفس کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں یہ آپ کے تقوی کی علامت ہے آپ متقی شخص ہیں تقوی کے بے شمار فوائد ہیں میرے بھائی اور دوستوں اور اسی وجہ سے ان فوائد کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو تقوی کی وسیعت کی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللَّهِ اے لوگوں اے امت محمدیہ اس بات کو غور سے سنو کہ ہم نے تم سے پہلے والے لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی تم سے پہلے کی قومیں اور تم کو بھی اس بات کی میں وسیعت کرتا ہوں اتَّقُوا اللَّهِ اور صرف یہ ہی نہیں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کی وسیعت کی اے نبی آپ اللہ سے دریں اور کافروں اور منافقین کے طاعت نہ کریں اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تقوی کی وسیعت کی فرمایا علیکم بتقوی اللہ اے میری امت کے لوگوں اللہ رب العلبین کا تقوی اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام نے خلفاء راشدین نے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو تقوی کی وسیعت کی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عفان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں نے جب بھی اپنے گورنروں کو اپنے صوبہ داروں کو کوئی بھی خط لکھا سب سے پہلے ان کو تقوی کی وسیعت کی تو تقوی بڑی اہم چیز ہے اس لیے آپ دیکھیں وسیعتوں کا سلسلہ ہے اللہ رب العلبین کی وسیعت ہے امت کے لیے عوام کے لیے اللہ رب العلبین کی وسیعت ہے خواس یعنی انبیاء اکرام کے لیے انبیاء اکرام کی وسیعت ہے اپنی امتیوں کے لیے امتیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو تقوی کی وسیعت ہے تو یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو تقوی ایک عظیم شائع ہے تقوی کے بڑے فوائد ہیں اللہ رب العلبین نے فرمایا اگر تم اللہ رب العلبین کا تقوی اختیار کرو بے اللہ رب العلبین تمہیں فرقان عطا کر دے گا فرقان کیا ہے فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز بساوقات ہم ایسے حالات کی شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے حق کیا ہے باطل کیا ہے اگر آپ ایسی صورت میں اللہ رب العلبین کے متقی بندے ہیں تو اللہ رب العلبین آپ کو قوت فیصلہ عطا کرے گا آپ حق اور باطل کے درمیان آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تقوی کا فائدہ ہے اللہ رب العلبین آپ کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا صغیرہ گناہ انسان گناہوں کا پتلا ہے ہما وقت ہر وقت ہر سکن ہر لمحہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اگر ہم تقوی اختیار کریں اللہ رب العلبین چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ رب العلبین ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہ تقوی کے فضائد ہیں اسی طرح سے دنیاوی فائدہ تقوی کا کیا ہے اللہ رب العلبین نے فرمایا جو اللہ رب العلبین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العلبین اس کے لئے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے کسی بھی مشکل میں وہ فسا ہو کسی بھی مسئبت میں وہ فسا ہوا ہو اللہ رب العلبین اس کو ایک راہ دکھا دیتا ہے وہ اس راہ کے ذریعے سے آسانی سے مسئبتوں سے نکل سکتا ہے پریشانیوں سے نکل سکتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَٰ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب اور اللہ رب العلبین اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا اس کو محسوس بھی نہیں ہو سکے گا اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا کر دے گا میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین کا تقوی بہت ضروری ہے آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکموں کو بالائے تاقر کر کے گناہوں کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں بہت سارے جاب ہمیں ایسے آفر کیے جاتے ہیں جن جابز کے اندر جن کاموں کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے کمائیں گے کیا لیکن اگر آپ نے ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں شلے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا یہ دنیاوی فوائد ہیں اخروی فوائد بھی تقوی کے بہت سارے جنت میں جانا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سننترمیدی کی روایت ہے سوال ہوا کونسی ایسی چیز ہے جو زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق اللہ رب العالمین کا تقوی اور بہترین اخلاق یہ دو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں اور اللہ رب العالمین نے جنت متقیوں کے لئے تیاری کیا فرمایا اللہ رب العالمین کے مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کے لئے کمپڈیشن کرو اس جنت کے لئے مسابقی کیا کرو جس کے چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہیں اعدت للمتقین اللہ رب العالمین نے یہ جنت متقیوں کے لئے تیار کی اہل تقوی کے لئے جنت تیار کی گئی تو میرے بھائی اور دوستو تقوی بڑی اہم شئی ہے بڑی اہم چیز ہے تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دنیاوی فوائد بے حاصل ہو سکتے ہیں اور اخروی فوائد بے حاصل ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سمجھ کر کے پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی بات کا حکم دیا ہے یا جہاں کہیں کسی بات سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے یا اس کے بعد تقوی کا ذکر ضرور کیا پہلے آئیے مثال دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی وجہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے آپ مثال دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا سچ بولنے کی ترغیب دی اور اس سے پہلے کیا حکم دیا اتقوا اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تو ایک حکم موجود ہے اور وہاں پر تقوی کا حکم بھی موجود ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وزروا ما بقی من الریبا انکنتم مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود انٹریشٹ جو تم کرتے ہو جو تم حاصل کرتے ہو اس کو چھوڑ دو انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اور دونوں یعنی امر اور نہیں دونوں کو گر کٹھا کر کے دیکھا جائے سول مائدہ کی آیت نمبر دو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا اللہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد کیا کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد مت کیا کرو واتقوا اللہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دوسری کی جائز کاموں میں مدد کرنے کا حکم دیا دوسری طرف غلط کاموں میں ناجائز کاموں میں غیر شرعی کاموں میں ایک دوسری کی مدد کرنے سے منع کیا حکم دینے کے بعد منع کرنے کے بعد ایک پوائنٹ کی بات کیا اللہ رب العربین نے کی وَاتَّقُوا اللَّهِ 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 کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز بھی رہے گا اور اگر تقوی نہیں ہے تو نہ تو اللہ رب العالبین کے حکم پر عمل کرے گا اور نہ ہی اللہ رب العالبین کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے گا اس وجہ سے اللہ رب العالبین نے ہر جگہ تقوی کا حکم دیا ہے تقوی کے بارے میں ایک غور کرنے کے بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر تقوی ہے تو ہم گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں گناہ کرنے کا موقع ملنے کے باوجود ہم گناہ نہیں کرتے لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو پھر انسان گناہ کے مواقع جھوڑنے لگتا ہے مواقع تلاش کرنے لگتا ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالبین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهِ ایک وہ شخص ہوگا یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے طَلَبَتْهُ اِمْرَأَتٌ جس کو ایک عورت دعوتِ گناہ دے گی گناہ کرنے کی طرف بلائے گی اور وہ عورت بھی ایسی ویسی عورت نہیں ہوگی ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ وَعَوْرَتْ عُهْدِ وَالِي ہوگی منصب والی ہوگی وَجَمَالٍ خوبصورت ہوگی اس کا خاندان اچھا ہوگا اس کا نسب اچھا ہوگا اس کے گھر والے اچھے لوگ تصور کیے جائیں گے وَجَمَالٍ اور اس کے پاس خوبصورتی بھی ہوگی وہ ایک شخص کو دعوتِ گناہ دے گی فَقَالَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهِ اور وہ شخص کیا کہے گا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین کا خوف اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے گا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اگر ہے تو انسان گناہ کا موقع ملنے کے بوجود بھی گناہ نہیں کرتا مرسد ابن ابی مرسد رضی اللہ تعالی عنہ الغنبی ان کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے ابی مرسد رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ایک تعلق زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت سے تھا جو عورت فاحشہ تھی جس کا نام عناق تھا مرسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو قید ہی ہیں جن کو مشرقین نے قید کر کے رکھا ہوا ہے مسلمان لوگوں کو ان کو ان کی قید سے آزاد کر کے لانا مرسد رضی اللہ تعالی عنہ اس کام میں بڑے ماہر تھے آپ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی مسلمان قیدیوں کو لے کر کے واپس آ جاتے تھے اور مدینہ پہنچ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ مرسد رضی اللہ تعالی عنہ اسی کام کے لیے مکہ گئے جب مکہ گئے رات کی تاریکی میں جب وہ اپنے تارگر تک پہنچنے لگے تو اس وقت وہ عورت وہاں پر موجود تھی جس عورت کے ساتھ ان کا تعلق زمان جاہلیت میں تھا یعنی عناق اور وہ عورت عناق ان کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان کو پہچانتی بھی تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مرسد رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ دیکھ کر کے اس نے پہچان لیا عناق کو صرف سایہ دیکھا اور اس نے کہا کہ مرسد کیا آپ مرسد ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں مرسد ہوں تو عناق نے کہا کہ آئیے گناہ کی دعوت دی غلط کام کرنے کی دعوت دی مرسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اگر مرسد رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے غلط کام کرنا تو ان کو روکنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا رات کی تاریکی بھی تھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے والے نہیں تھے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اگر مرسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلط کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن مرصد رضی اللہ عنہ کے یہاں تقویٰ تھا اللہ رب العالمین کا خوف تھا انہوں نے کہا کہ عناق اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب میں آپ کے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا اس نے دھمکی بھی دی بلیک میل بھی کیا اس نے اس نے کہا عناق نے کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرتے تو میں شور کر کے سارے لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ یہاں پر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں ان کو بھگا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں تو مرصد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں لیکن میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا چنانچہ مرصد رضی اللہ عنہ ہی پر کھڑے تھے اچانک اس نے شور کیا لوگ تلاش میں آئے مرصد رضی اللہ عنہ پہاڑ میں چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی اور اللہ رب العالمین نے ان کے حفاظت کی حتیٰ کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے ایک غار کے دروازے پر کھڑا تھا اوپر لوگ پہنچے ہوئے تھے مجھے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے پیشاب بھی کیا پیشاب کے قطرات میرے جسم کے اوپر آ رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر اندھیرہ ڈال دیا تھا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے حتیٰ کہ جب وہ تھک ہار کر کے واپس چلے گئے تو مرصد رضی اللہ عنہ جس قیلی کو چھڑانے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو انہیں آزاد کرایا اور لے کر کے مدینہ واپس آئے مدینہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ ذکر کیا اور انہوں نے ان سے شادی کرنے کے خواہش ظاہر کی عناق کی محبت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر اس وقت سورہ نور کی زناکار مرد سے شادی کرنے والی یا تو زناکار عورت ہوگی یا مشرکہ عورت ہوگی اور اسی طریقے سے زناکار عورت سے شادی کرنے والا مرد یا تو زانی ہوگا یا تو وہ مشرک ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع کر دیا تو آپ دیکھیں یہ واقعہ مرصد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تقویٰ تھا خوف تھا گناہ کا موقع ملنے کے بوجود انہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن اگر یہ تقویٰ آپ کے دل کے اندر نہ ہو تو انسان گناہ کے مواقع تلاش کرتا ہے کہ کیسے مجھ ہی یہ موقع مل جائے میں یہ گناہ کا کام کروں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ ہمیں غلط کام کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا ہمیں گناہ کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا یہ میرے بھائی اور دوستو تقویٰ کے سراسر خلاف بات ہے تو تقویٰ اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تقویٰ بہت اہم چیز ہے اللہ رب العالمین نے وسیعت کی اس کے اتنے سارے فوائد ہم نے آپ کے سامنے گرائے تقویٰ ہمیں حاصل کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہم اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کریں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا لیکن ایک جامع چیز میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے وہ جامع چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ رب العالمین کا کوئی حکم سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنے اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہیں وہ مجھے پکار رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے سے مجھے مخاطب کر رہے میں اس کا مخاطب ہوں مجھے اس آیت کے ذریعے سے یہ اصلاح کرنی ہے حدیث کے ذریعے سے یہ اصلاح کرنی ہے اگر آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے تو آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا آج ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی حکم سنتے ہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کا یا نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سنتے ہیں تو اس کو دوسرے لوگوں پر محمول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت فلا کے بارے میں نازل ہوئی مولانا صاحب جو یہ گفتگو کر رہے ہیں فلا شخص کے بارے میں کر رہے ہیں وہ فلا سود کھاتا ہے اس کے بارے میں یہ خطبہ ہے فلا جھوڑ بولتا ہے اس کے بارے میں یہ چیز ہے فلا غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ہمارے بارے میں کیا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ قرآن کریم کا یہ حکم فلا شخص کے لئے یہ حکم فلا شخص کے لئے ہمارے لئے کیا اسی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے قرآن کریم کا کوئی بھی حکم سنتے ہیں ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے آپ صحابہ کے نام سے ایک مثال لیں بہترین مثال ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو یہ حکم نازل ہوا تھا تمام صحابہ کے نام کے لئے لیکن ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھا ان کی آواز ذرا سے بلند تھی وہ بدتمیزی سے بات نہیں کیا گرتے تھے لیکن ان کی آواز ذرا سے بلند تھی یہ حکم نازل ہونے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے چنانچہ وہ گئے اپنے حجرے کے اندر اپنے کمرے کے اندر بند ہو گئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد ان کی تفتیش کی کہ ثابت نہیں دیکھتے صحابہ کرام موجود تھے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول میں جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں کہ ثابت کہاں ہے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ گئے تو گھر واروں نے بتایا کہ چند دنوں پہلے ثابت آئے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہو گئے ہیں اور جب سے انہوں نے رونا اسٹارٹ کیا ہے اور روتے ہی جلے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے اور اللہ رب العالمین نے فرما یا ایوہ الذین آمنوں کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز سے بلند مت کرو تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا میرے اعمال برباد ہو گئے یہ خبر لے کر کہ صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے آپ علیہ السلام سے کہا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین تو ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے جاؤ جنت کی بشارت دے دو جنت کی خوشخبری دے دو اس کے بعد وہ گئے اور صحابیت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی صحابے کرام آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ نبی علیہ السلام یا اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنے آپ کے لئے سمجھا کرتے تھے صحابیت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کے لئے وہ حکمت تھا بھی نہیں ان لوگوں کے لئے وہ حکمت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت اونچی گفتگو کیا کرتے ہیں غصے میں گفتگو کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ حکمت تھا لیکن صحابیت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ نے اس حکم کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھا اس لئے اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں صحابے کرام کی طرح سے بننا چاہتے ہیں تو ہر حکم کا مخاطب ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا تبھی جا کر کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تبھی جا کر کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے اور پھر یاد رہے کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں سے اہل تقوی سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی لہذا ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق ادا فرما کہ اللہ رب العالمین ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں اللہ رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما گناہوں کی اگر مواقع بھی ملے تو اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر اتنا تقوی پیدا فرما دیں کہ ہم تیرے تمام احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور تیرے تمام منحیات سے اجتناب کرنے والے بن جائیں الہا علمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب بندے بن جائیں الہا علمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما الہا علمین تو ہمیں جنت عدن میں جنت الفردوس میں ہمیشہ کی واری جنت عطا فرما آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں